ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کے معاشی حالات تباہ و برباد ہو چکے گیارہ مہینوں میں پچھلے حالت یہاں پہ پہنچی ہے کہ دو دنوں میں تین دنوں میں گزشتہ بہتر گھنٹوں میں چھے لوگ آٹے کی کتار میں لگ کے اپنی جان کھو چکے ہیں خیبر پختونخواہ میں آپ سے کچھ دیر پہلے آٹے کے اوپر جو ہے وہ لٹھی چارج کیا ہے پولیس میں یہ ہمارے حالات انہوں نے کر دی ہیں اس وقت انٹرنیشنل جو پرائیس ہے پیٹرول کی وہ ستر ڈالر سے پچکتر ڈالر کے درمیان ہے جب ہم نے حکومت چھوڑی تھی تو ایک سو بارہ ڈالر کی اوپر تھی اور آج تیل کی قیمت اور ڈیزل کی قیمت ہمارے وقت سے دگنی ہو چکی عالمی مارکٹ میں تیل کی قیمت عادی ہوئی ہے ہمارے ہاں مہنگائی میں جو ہے وہ ڈبل ہو گئی ہے یہ جس قسم کی اس وقت پاکستان کے عوام کو چیلنجز کا سامنا ہے اس وقت اپنا صرف آپ جبر کے اوپر کسٹوڈیل ٹورچر کے اوپر کیا پاکستان کے اوپر حکومت کر سکتے ہیں یہ بائیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے آپ نے اس کو تماشا بنا کے رکھ دیا یہ رانہ سناولہ آج کہتا ہے کہ میرا جی عمران خان سے ہمارا یہ ہے کہ یا وہ نہیں ہیں یا ہم نہیں ہیں آپ کیا بدماش ہیں آپ پاکستان کی پولٹکس کوئی کر رہے ہیں یا آپ یہاں پہ کوئی گینگ چلا رہے ہیں اسی لئے جب سپریم کورٹ نے نون لی کو کہا تھا کہ یہ سیسیلین مافیا ہے تو بالکل درست کہا تھا کیونکہ اس میں اس طرح کے لوگ ہیں سیاست ایسے نہیں ہوتی سیاست تو ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھ کے آگے بڑھنے کا نام ہے اگر آپ یہ کہیں کہ ہماری تو اب اس بات پہ پہنچ گئی ہے کہ ہم نے عمران خانہ کر رہے گا تو ہم نہیں رہیں گے ہم تو آپ کے بارے میں یہ نہیں سوچتے ہیں ہم تو سوچتے ہیں کہ اگر ہم بھی اقتدار میں آئیں گے تو آپ کو سیاست کا برپور موقع دیا جائے گا بے نظیر بھٹو چودہ سیٹوں کے ساتھ اسمبلی میں آئی تھی دائی سال کے بعد وہ پرائیم منسٹر تھی لیکن آپ اپنی شکست سے اتنے خوف زدہ ہیں اور آپ بے نظیر بھٹو کے جو بیٹے ہیں جو بیسیکلی انہوں نے تو بھٹوز کو ختم ہی کر دیا ہے زرداری سہبان نے انہوں نے جو سیاست کی ہے موسیقی